موسیقی سب سے پہلے تو مجھے اس جنگل کو سمجھنا پڑے گا جو جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کہیں مشکل ہے مجھے ایک دم خاموش رہنا پڑے گا مجھے ایک دم خاموش رہنا پڑے گا اور قریب پہنچنا ہوگا کمال ہے یہ لنگور ہے مجھے ان جانوروں سے نفرت ہے یہ واقعی جنگل کا سیکیورٹی الارم ہے کوئی بھی شکاری دکھا نہیں کہ یہ چلانے لگتے ہیں اور مجھے تو انہوں نے ڈیڑھ کلومیٹر دور سے ہی دیکھ لیا انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ہوں کون جب تک میں یہاں سے چلا نہیں جاؤں گا ان کی چیک چڑلاہٹ بند نہیں ہوگی اس لنگور کو یہاں فینگ کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے یہ گینگ کا مکھیا ہے تجھے اندازہ بھی ہے کہ میں تیرے کتنے بھائی بھتیجوں کو کھا چکا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بندر بڑے ہی شرارتی ہے جبکہ میں ان کا شکار بھی نہیں کرتا آج کے دن بھی کچھ ڈھنگ کا کھانے کو نہیں ملا یہ ہیرن اتنے نزدیک ہے کہ لگتا ہے میں انہیں پکڑ ہیلوں گا مجھے ان بندروں سے چھپنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا لیکن یہ آسان نہیں ہے میری خال اتنی عجیب ہے کہ میرے لیے یہاں خاص طور پر اب شکار کرنا ایک بڑی چنوٹی بن جاتا ہے کیونکہ کبینی میں سوکھے کا موسم چل رہا ہے پیڑوں کی پتیاں جھڑ چکی ہے اور جنگل کو سورج نے سکھا دیا ہے تو میں سب کو الگ ہی نظر آ جاتا میرے شریر پر بھی دھبے ہیں سبھی تیندووں کی طرح لیکن میری باقی فرق کالی ہے یہاں کی زیادہ تر تیندوے میرے جیسے نہیں دکھتے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے میری بات سمجھ میں آئی وہ غائب سے ہو جاتے ہیں یہ ہے کلیو شاید یہ ان پریشان کرنے والے لنگوروں میں سے کسی کو پکڑ سکے لیکن اسے دیر ہو جاتی ہے موسیقی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پیڑ سے نیچے گر جائے یہ جگہ قبضہ کیے جانے کے لائک ہے اس کی ایک اور وجہ ہے کلیو اس جگہ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے علاقہ اور ونشج کلیو بھروسے سے بھری ہے یہ طاقتور ہے اور خوبصورت بھی تو میں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اس کام کے لیے ٹائمنگ ایک دم صحیح ہے اس کے جذبات کو ٹھےس لگی ہے ایسے میں اسے ڈھاڑس بندھا کر بات بن سکتی ہے تو مجھے موکے کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن لگتا ہے آج یہ موڈ میں نہیں ہے کلیو اس علاقے میں موجود سب سے زیادہ دب دبے والی مادہ تیند ہوا ہے اور اسی لیے یہ اس کے ساتھ ہے سکار فیس کے ساتھ اوہ ان دونوں کی تو دال بھی گلتی لگ رہی ہے یہ دونوں ایک ہی پیڑ پر ہیں کچھ سمجھے آپ اور میں یہاں نیچے ان جوکروں کے بیچ ہوں کلیو سکار فیس کے بچوں کی پربرش کر رہی ہے یہ جانتی ہے کہ جس دیندوئے کا پورے علاقے پر راج ہو اس کے ساتھ ملن کرنے سے بچوں کے زندہ رہنے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے اور فلحال اس بات کو لے کر کوئی شک نہیں کہ یہاں کا راجہ سکار فیس ہمیں روز یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہ سامراج اس کا ہے اگر مجھے کبینی جنگل کو اپنا بنانا ہے تو مجھے اس سے زیادہ سمارٹ ہونا ہوگا چنوٹیوں کے باوجود مجھے کوئی راستہ نکالنا ہوگا لیکن یہاں سکار فیس کے علاوہ بھی بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کے کبینی فورسٹ میں ایک چیز اور ہے جو مجھ جیسے بلیک پینتھر کا یہاں رہنا مشکل بناتی ہے وہ ہے یہاں کی تیز گرمی اور اوپر والے نے مجھے کالے رنگ کی کھال دی ہے اسی لیے مجھے باقی تیندوئوں کے مقابلے زیادہ گرمی لگتی ہے اور یہ ایک بڑی مشکل ہے لیکن پھر مجھے ایک ایسی جگہ ملی جہاں کچھ راہت حاصل ہوئی یہ ہیں بیک وارٹرز جو جنگل میں کافی اندر چھپے ہوئے ہیں اور یہ بات بھی کبینی کو اتنا خاص بناتی ہے اس جگہ پر پورے سال پانی رہتا ہے سوکھے کے دوران بھی دور دور سے جانور یہاں پانی پینے آتے ہیں لیکن ایک مشکل بھی ہے میں ایک لوٹا ہی ایسا نہیں ہوں جو خود کو تھنڈا کرنے یہاں آیا ہوں یہ ہے کھال یہ ایک جوان ٹائگر ہے اس کا سائز مجھ سے تین گناہ ہے اور یہ مجھے مار سکتا ہے کھال کا وزن قریب دو سو چھپدس کلو ہوگا لیکن میں اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں میرے پاس بچاو کا ایک ایسا راستہ ہے جس کا استعمال وہ نہیں کر سکتا ٹائگر بہت بھاری ہوتے ہیں اسی لیے یہ جگہ پیڑوں پر چڑھنے والی میرے جیسی کسی کیٹ کے لیے جنت ہے یہ علاقہ ہے جادوی پیڑوں والا یہاں باغوں سے بچاو ملتا ہے یہ ہے کزمیٹ اس کی رانی یہ شاندار خوبصورت اور جان لیوہ ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے لیکن میں اس کی تاریف بھی کرتا ہوں یہاں دب دبا رکھنے والے نر باغ نہیں ہے تو یہاں اسی کا رات چلتا ہے یہ یہاں اپنے تین بچوں کی پربرش کر رہی ہے اور پھر یہ علاقہ اس کا ہو جائے گا تب اسے دشمنوں کا ڈر نہیں رہے گا کھال کزمیٹ کے آگے کہیں نہیں ٹھہرتا لیکن یہ اس کے بچوں کے لیے خطرہ ہے یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اس کے بچوں کو مار دیا تو یہ پھر ملن کے لیے تیار ہو جائے گی اور شاید اسی کے ساتھ ملن کر لے مجھے یہ بات کچھ جمتی نہیں لیکن ہم بگ کیاٹس کو قدرت نے ایسا ہی بنایا ہے کزمیٹ چاہتی ہے کہ کھال اس سے زیادہ سے زیادہ دور رہے اور اس سے میرے لیے بھی ایٹ تائگر کا خطرہ کم ہو جائے گا یہ سچ ہے کہ یہ جنگل مشکلوں سے بھرا ہے بے شک یہاں اوپر میں سرکشت رہ پاؤں گا لیکن کسی پینتھر کو پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے مجھے یہ جاننا ہوگا کہ جس جنگل میں باغ گھومتے ہو وہاں شکار کیسے کیا جائے تب ہی میں اسکار فیس سے اس کا سامراج چھیننے کے لیے اسے چنوٹی دے پاؤں گا ماہول میں تناغ ہے اور وہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے سکار فیس شکار کرنے نکلا ہے کھلنایکوں کو بھی پیٹ تو بھرنا ہوتا ہی ہے چیتل ہرن نے اسے نہیں دیکھا ہے لیکن ماں کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے اسے پتا ہے کہ ان دونوں کے لیے بچنا تب ہی ممکن ہوگا جب وہ خود بھاگ جائے اور اس کا بچہ چھپ جائے لیکن یہ ترکیب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں اور سکار فیس بھی دیکھئے وہ اس طرح سے شکار کرتا ہے اس کی تاریف کرنی پڑے گی سکار فیس ایک ماہر شکاری ہے اور شاید اس کی اسی خوبی نے کلیو کا دل جیتا ہے اس کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں تو اب یہ پھر سے ملن کرے گی لیکن مجھے تو ابھی کافی کچھ کرنا ہے اپنی کالی کھال کی وجہ سے مجھے کبینی اور کھلیو دونوں کا دل جیتنے کے لیے اور محنت کرنی پڑے گی سکار فیس کو پورا یقین ہے کہ وہ یہاں کا بوس ہے اور اس سے بھی بری بات یہ کہ کلیو خود اس کے پاس جاتی ہے اتنا ہی نہیں وہ خود کو پیش بھی کرتی ہے ان کی آوازیں سن کر تو دل بیٹھ سا رہا ہے لیکن رومانس صرف ہم تین دووں کے دماغ پر ہی چھایا ہوا نہیں ہے سب ہی نر ملن کا ادھکار پانے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں سب سے خوبصورت دکھنے والے نر بھی شامل ہیں ایسا لگتا ہے کہ مور اپنا علاقہ پانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے خوبصورت پنکھوں کا پردرشن کر سکیں کیونکہ ایسے پنکھ تو صرف انہی کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس کی بدقسمتی ہے کہ مورنی ایسے پنکھ نہ جانے کتنی بار دیکھ چکی ہے اس نے یہ سب بھی دیکھا ہوا ہے بے شک اس کی دلچسپی اس نر میں نہ ہو لیکن میری ہے دھت تیرے کی ان لنگوروں نے پھر میرا کھیل خراب کر دیا مجھے سب سے پہلے خود کو چھپانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا لیکن شاید حالات بدلنے والے ہیں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے پچھلے چار مہینے سے یہ جنگل تیز دھوپ میں تپتا رہا ہے یہ ایک دم خوشک اور بنجر ہو گیا ہے لیکن جلدی ہی سب کچھ بدل جائے گا کیونکہ مونسون آ پہنچا ہے یہ نیا موسم اپنے ساتھ بہتوں کے لیے نئی زندگی لاتا ہے اور موقع بھی میں نے اس جگہ کو اتنا ہرابھرہ کبھی نہیں دیکھا لیکن میں نے بارش کے اس موسم میں ایک اور چیز بھی دیکھی ہے یہ ہے بادل اور اتنی ساری پتیاں جن سے چھایا ملتی ہے یہ ہر کہیں ہیں اور ان کے کارن دن میں بھی اندھیرہ سا رہتا ہے اس طرح میں خود کو یہاں چھپا سکتا ہوں اور مجھے خود کو فوراں چھپانا بھی ہوگا سامنے کسمٹ موجود ہے اور میں اس وقت زمین پر ہوں اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کھیل ختم تو میں خود کو چھپائی رکھتا ہوں اور یہ میرے ایک دم قریب سے آگے بڑھ جاتی ہے لگتا ہے میں نے کبینی کو سمجھنے کا طریقہ ڈھون لیا ہے لیکن ایک اور جانور ہے جس سے یہ جنگل سہما رہتا ہے اور خود کو چھپا کر میں اسے دھوکھا نہیں دے سکتا اگر اس کی آواز سنائی دے تو میری طرح بھاگنے میں ہی بھلائی ہے یہاں کی صبحیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے ہر چیز دھند کی چادر میں لپتی ہوتی ہے لیکن ان حالات کا فائدہ اٹھانے والا یہاں صرف میں ہی نہیں ہوں یہ الارن کالز مجھے لے کر نہیں دی جا رہی یہ ان ڈولز کے لیے ہے جن سے میں بھی ڈرتا ہوں یہ ہیں کبینی کے جنگلی کتے ان سے پورا جنگل ڈرتا ہے میں اسے ایک یا دو کا سامنا تو کر سکتا ہوں لیکن ان کا جھنڈ جان لیوہ ہوتا ہے ان سے تو باگ بھی ڈرتے ہیں گھنی جھاڑیاں بھی مجھے ان جانوروں سے نہیں بچا سکتی ان کی ناگ بھی بہت ہی غزت کی ہوتی ہے اور ان کی تعداد فیلحال بیس ہے یعنی بیس ناگ تو ایک ہی راستہ ہے پیڑ پر چڑ جانا تو نہیں چڑ پائے گا اس سے آگے اس کا پہنچنا ناممکن ہے ڈولز کو قدرت نے پیڑوں پر چڑھنے کی خوبی نہیں دی ان کے پاس اس کام کے لیے نہ تو نہ خون ہوتے ہیں اور نہ ہی مسلز یہ جانتے ہیں کہ یہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں لیکن اب یہ کہاں جا رہے ہیں اوہ ان کا جھنڈ تو بیک وارٹرز کی طرف جا رہا ہے وہاں انہیں جو ملے گا اسے اپنا شکار بنا لیں گے کسی وائلڈ بور کو پکڑنا آسان نہیں ان کے دانت کسی ڈول کا پیٹ بھار سکتے ہیں اور تب ہی جیسے بڑے بڑے یہ ہاتھی بھی انہیں بھگانے کے لیے آ پہنچتے ہیں اگر کسمت ہماری رانی ہے تو ہاتھی ہمارے لیے دیوتا جیسے ہیں یہ آپ اس میں ملنے جلنے اور ساتھیوں کو ڈھوننے کے لیے بیک وارٹرز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کبینی میں ایک ہاتھی ایسا ہے جسے ہر کوئی سممان دیتا ہے اس کا نام ہے بھوگیشورا اور کہتے ہیں کہ ایشیا میں اس کے دانت سب سے لمبے ہیں یہاں بھی ہاتھیوں کا شکار بیسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کئی دوسری جگہوں پر یہ پورا پورا دن کبینی کے گھاس کے وشال میدانوں میں چڑھتے رہتے ہیں شاید یہ شاکہاری جیو ہوں گے تو نہیں چڑھ پائے گا اس کے دانت بے شک بڑے ہیں لیکن ڈولز صرف جھنڈ سے ہی ڈرتے ہیں بھلا یہ اتنے بڑے جیو کو کیوں کھیجا رہے ہیں اس کی وجہ علاقہ ہے یا پھر یہ انہیں شکار سمجھتے ہیں کون جانے ڈولز صرف پھرے ہوتے ہیں خیر جو بھی ہو لگتا ہے باقی جھنڈ کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے ڈولز واقعی بہت پریشان کرنے والے شکاری ہیں ہم تیندوے ہاتھیوں کے ساتھ نہیں اُلشتے ہم تو ان کے ساتھ مل جل کر ہی رہتے ہیں کوئی نو سیکھیا ہی ان بشال جیووں سے بھڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر بات غسیل اور کم عمر باغ کی ہو تو مسئلہ کچھ اور ہے کیا خال وہی کرنے والا ہے جو میں سوچ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمت ہے ہاتھی کے اس بچے کا وزن نبی کلوگرام ہے تو یہ بھرپیٹ خوراک ثابت ہوگا یہ اتنا بڑا ہے کہ بچے کو مار سکے بس اسے صحیح پل کی تلاش ہے تو بھلا کوئی ٹائگر دس ٹن وزنی کسی ہاتھی کے قریب تک چھپ کر کیسے پہنچے گا اوہ سمجھ گیا یہ کیا کرنے والا ہے اور یہ بھی سمجھ گیا ہے خال دن میں سپنے دیکھ رہا ہے اس بھاگ کو نہیں معلوم کہ بچے کی حفاظت صرف ماں نہیں کرتی پورا چھنگ کرتا ہے ہاتھیوں کے حق میں ان کا سائز ان کا دماغ اور ان کی سنخیہ ہے انہیں کوئی نہیں چھو سکتا اور شاید شیروں سے ان کی پرانی رنجش بھی ہے خال وہ یہ بات بھولنے والے نہیں ہیں مانسون کا موسم ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کبینی کا جنگل سوک جائے ہر کوئی موجودہ وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے ایک بار پھر میرے لیے شکار کرنا مشکل ہو گیا ہے مجھے سوک چکے جنگل میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے لیکن بارش کے موسم میں میں نے زندگی سے کچھ سیکھا ہے میں چھایا میں چھپ سکتا ہوں تو سوکے کے موسم میں بھی میں اندھیرہ ڈھونڈ سکتا ہوں اب یہ میری دنیا ہے اب میرے پاس ایک رن نیتی ہے سب سے پہلی بات مجھے ان خرافاتی لنگوروں کی نظر سے بچ کر رہنا ہوگا یہ پورے جنگل میں یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ میں شکار پر نکلا ہوں پر میں اب اپنی ساتھی چھایا کا استعمال کر سکتا ہوں ابھی تک سب کچھ ٹھیک تھاک رہا ہے کوئی الارم کال نہیں آئی ہے مجھے بس تھوڑا سا قریب اور پہنچنا ہے ایک بار رینج میں پہنچ جاؤں ساری اہمیت ٹائمنگ کی ہے اب حملہ کرنا ہوگا ہر شکار کے ساتھ میں زیادہ طاقتور زیادہ بشواس سے بھرپور ہوتا جا رہا جلد ہی سکار فیس میرے سامنے ہوگا اور اس علاقے پر راج کرنے کے لیے میں اس سے بھڑوں گا لگتا ہے کلیو نے شکار کیا ہے اور شکار کافی بڑا ہے اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو شاید یہ آخری بار اپنے پریوار کے لیے شکار کر رہی ہے لیکن یہ گھبرائی ہوئی ہے اس کے بچے چھپے کیوں ہوئے ہیں اگر اس نے اس کے یہاں ہونے کا پتہ لگا لیا تو وہ اسے اور اس کے بچوں کو مار دے گا تو اسے جھٹ پٹ بچوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا کھال ہرن کو کھاتا ہے تو کھاتا رہے لیکن تب ہی ہاتھ ہی یہاں پہنچ جاتے ہیں کہاوت ہے نا دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے کھال نے کبھی ان کے ایک سدسے کو دھمکایا تھا اور یہ اس بات کو بھولے نہیں ہے پتہ نہیں کلیو کو یہ معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ اس پورے وقت میرا دل صرف اسی کو چاہتا رہا ہے کبینی میں صبح کا سمیہ ہے اور میں ایکشن کے لیے تیار ہوں یہ سامراجی کلیو کے اردگرد ہی گھومتا ہے یہ اپنے علاقے کی نشاندے ہی کرتی رہی ہے یہاں اس کی گندھ بکھری ہوئی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ کوئی ساتھی ڈھونڈ رہی ہے سکار فے سمیت کوئی دوسرا تیندوہ بھی یہ بات جانتا ہوگا پر کلیو ہے کہاں اوہ یہ رہی کیا یہ سکار فیس کے ساتھ ہی رہنے والی ہے یا پھر مجھے چنے گی یہ تو سکار فیس کی آواز ہے آج میری قسمت کا فیصلہ ہو جانے تو نتیجہ چاہی جو بھی ہو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اور اب یہ جنگل میرا ہونے والا ہے سکار فیس تو تو در کر پیڑ پر چڑ گیا موسیقی 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 سوری سکار فیس موسیقی اب تم میرے علاقے میں ہے موسیقی اور کلیو اب تیری میری جوڑی اس جنگل پر راج کرے گی اب جنگل کی شکل بدل جائے گی اب یہ جنگل میرا ہے یا یوں کہیے کہ ہمارا جنگل اس کا بھی ہے ان کا بھی اور تمہارا بھی سمجھ رہے ہو نا کبھی ہم سب کا ہے گی companی جنگل копید چندگنگ کبھا بھی دوسر کبھا 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 موسیقی